اس ویڈیو میں آپ کو ہارٹ برڈ اور ہرزون سٹ کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کے لئے پائپ کیوں ضروری ہے فیڈ آرنڈ کی کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دشکی کل لمبائی ہے اس کے علاوہ یہ اس دشکی تقریباً نیچے سے یہ گہرائی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس دشکی گہرائی ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں مکمل طور پر اس کا اصلی ریزن میں آپ کو بتا دوں گا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو کلکلیٹ کرنا ہے کینٹینہ کی لمبائی اور گھرائی وغیرہ کو کلکلیٹ کر کے ہم نے اس کا جگہ پٹی لگانے کی جگہ ہم نے معلوم کر دی ہے کہ فیڈ آرنڈ پائپ جو ہے وہ کس جگہ پہ ہم نے رکھنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ کل فوکل جو پوائنٹ ہے فوکل پوائنٹ سب سے پہلے 17 انچ ہے ہمارا اور راڈ کی لمبائی 22 انچ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اب آپ یہ آپ میری ویڈیو میں دے سکتے ہیں تقریبا یہ میرے آپ پائپ کی وہ جگہ دیکھ لیں تقریبا ستارہ انچ کے قریب میرا یہ جو ہے نا ستارہ انچ کے قریب میرا پائپ کی یہ جگہ ہے یعنی پائپ کی میں نے جو گہرائی رکھی ہے یعنی کہ پائپ کو میں نے ستارہ انچ کے فاصلے پہ رکھا ہے یہاں پہ اس چار فٹ کی تمام دسکے جو سگلے لیں وہ گھٹے ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ راڈ کی لمبائی بھی یا اگر آپ نے بائیس انچ ہی بنتی ہے فیڈ آرن تک اس کی جو لمبائی ہے وہ بائیس انچ ہی تقریبا بنتی ہے جس کی مدد سے آپ تمام کا تمام چیز آپ دے سکتا ہے یہ میں نے پائپ کو تھوڑا سا کٹوا بھی لیا یہ میری لوکل ایل ایم بی ہے اس کا بھی آپ زیلٹ دیکھ لیں اور یہ اچھے والی کا بھی دیکھ لیں اس کا پائپ تھوڑا لمبا ہے اس کا پائپ تھوڑا چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جانت بوجھ کا اس کو تھوڑا سا کٹوایا ہے پائپ کو تا کے آپ کو میں سمجھا سکوں کہ کسی نارمل ایم بی کو پر بھی آپ کو یہ آسانی سے آپ پائپ کو کٹوا لیں تھوڑا سا کیونکہ اس کا کوری جو ہوتی ہے چھوٹی ایل ایم بی کی زیادہ دوری سے اتنا ساس کوری نہیں کرتی کیونکہ اس کا کیا کہتے ہیں ڈی بی وغیرہ کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ عام طور پر صحیح کوری نہیں کرتی یہ اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں میں تو دیر بعد اس کو نکال کے آپ کو دکھا بھی دوں گا آپ نے اس جگہ پر لگا دینا ہے میں پہلے سے ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بڑی ایل ایم بی ہے اس کا نشان آپ پائپ کا دے سکتے ہیں اس کو نیچے اتنا لکھے جانا ہے جبکہ یہ والی ایک عام ایل ایم بی ہے اور یہ والی دوسرے والی جو ہے نا وہ لیزر والی ایل ایم بی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے لگا دیا ہے بلکل نیچے تک لے کے گیا ہوں جہاں پر اس کا انڈ ہوتا تھا یعنی بلکل آہر تک میں لے کے گیا ہوں اس سے نیچے نہیں جا سکتا تو میں نے پائپ کو تھوڑا کاٹ دیا تھا بلکل ہی مہن جگہ پہ اب اس کا سکنل آ جائے گا میرے پاس ویڈیو ہو تو ہر ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کر سکا یہ آپ دے سکتے ہیں جو اس وقت میرے پاس ویڈیو دکھائی دے رہی ہے اس پر بلکل فل سکنل ہاں یہ آپ ویڈیو آ گئی ہے یہ ویڈیو مجھے مل گئی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سب سے ہر زون سیٹ کی سب سے کمزور فکینسی ہے یہ پائپ کیوں ضروری ہے یہ پائپ اس لیے بھائی ضروری ہے کیونکہ آپ ایل ایم پی تھوڑی سی آپ نے دور کر دی یعنی جس کا فسکل جو پوائنٹ ہے اس سے آپ تھوڑی سی بھی ایل ایم پی اوپر کر دیں تو اس کا سگزل آگے پیچھے سے نکل جائے گا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مکمل آپ کو جواب دوں گا کہ کیوں ضروری ہے ضروری اس لیے بھائی کہ یہ آگے پیچھے سے جو سگرل ہے وہ ترمیان میں ڈش پی تھا آئے گا لیکن ایل ایم بی کے سنٹر میں نہیں جائے گا یہ آگے پیچھے سے نکل جائے گا جو ہوتی ہے یہ پائپ وغیرہ یہ اس کا بلکل اگزیٹ جس کو فسکل پوائنٹ کہتے ہیں وہ بلکل اگزیٹ فسکل پوائنٹ پر سیٹ ہوگا تب آپ کا جو سگرل ہے وہ ڈریکٹ آپ کی ایل ایم بی میں جائے گا یہ پائپ جو ہے اس کی جو گہرائی وغیرہ ہے آپ نے فسکل پوائنٹ وغیرہ میں نے کلکلیٹ کر کے آپ کو دکھایا ہے اس طرح آپ کر لیں انشاءاللہ موسیقی